ہاتھا شوناکسی صاحب کو آپ بڑی محبتوں کے ساتھ سمات کر رہے تھے اور بہتین اشار آپ کے گوشت ہزار کر رہے تھے علمہ نسیم عمرو حویہ اللہ مقامہ یا علماء ایسی وقار میرے بزادر عزیز طلاب زبیل احترام تشریف فرما ہے آدیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے تمام تر میسے چھوڑتے ہوئے اور علماء ایسی وقار شورج زبیل احترام کلیم دانی کے افراد تشریف فرما ہے ان سے اجازت لیتے ہوئے اور وقت کے تقاضے کے تباہ سے امین بھائی دو میسے سنیے اگر باب ویلا ابوزر بھائی اللہ من اسیم عمرو حویہ اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا زبان اور میسے محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا جو ساکیے کاؤسر سے جلے گا وہ بھونے گا محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا جو ساکیے کاؤسر سے جلے گا وہ بھونے گا جزاک اللہ آپ کی سماتیں یوں ہی آباد رہے ہیں اور یہ ذکر جو ہے وہ بنجر سماتوں کو ایسے ہی زرخیز بنا دیتا ہے جیسے آسمان سے نازل ہونے والا پانی بنجر زمینوں کو زرخیز بنا دیتا ہے ونہ بغزیالی اچھی خاصی زمینوں کو اتنا بنجر بنا دیتا ہے نہ سننے کی صلاحیتیں نہ سمجھنے کی صلاحیتیں اونگنے سے اور سر ہلانے سے کچھ مسئلہ واضح نہیں ہوتا نہ کچھ حاصل وصول ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے علماء زیویقار تشریف فرمائے ہیں اور جہاں خواص کا مجموعہ ہوں ماشاء اللہ دیکھئے برادران یہاں تشریف لارہے ہیں اور علماء زیویقار اور یہ فرزندان توحید ہر مذہب ملت سے تعلق رکھنے والے یہاں تشریف لارہے ہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے اس لئے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آپ کو یہ شورہ بھی سمات کرنے ہیں عاصف جلال صاحب کی یہ مصریں پوری اکاسی کرتے ہیں اور ہمارے تذکیہ نفس کے لئے اور ہمارے نفس کی پاکیزگی کے لئے کہ عدل کف کہتا ہے عاصف پھول لے اور خار دے چوتھے مصرے پہ جہاں جہاں تشریف فرما ہے چاہے وہ اس فرش سے دور کھڑے ہوئے ہوں یا یہاں پہ تشریف فرما ہے قبلہ سمات کیجئے گا کہ عدل کف کہتا ہے عاصف پھول لے اور خار دے آدمیت پر ہے واجب پیار لے اور پیار دے چوتھے مصرے پہ خصوصی توجہ تاکہ مقصد واضح ہو جائیں اور جس مقصد کے تحت اس بس میں مسالمہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اس دو روزہ اجتماعی پرسداری کا پروگرام کیا جا رہا ہے مولا قبول کہ عدل کف کہتا ہے عاصف پھول لے اور خار دے آدمیت پر ہے واجب پیار لے اور پیار دے اتر سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دے اتر سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے جزاک اللہ یا علیہ اتر سے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اتر سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دے آئیہ حضرات التماس کی جاتی ہے آپ کے رفیق رفیق شاعری رفیق بناتسی صاحب سے جلال فری صاحب سے تشریف لائیں محترم رفیق جلال فری صاحب تشریف لائے ہیں آپ حضرات باوازے بلند ناریز صلوات اشارت پرمائے آپ کے مہمائن شاعر ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے شعر کہتے ہیں اور اتنے ہی احسن طریقے سے نظر سامعین کر دیتے ہیں رفیق جلال فری صاحب تشریف لائے ہیں علماء زیبقہ تشریف لائے ہیں ہمارے محترم جناب اور میں علماء زیبقہ کے ساتھ ساتھ اپنے برادران عزیز طلاب زبیل احترام سے بھی بہت مخلصانہ التماس کر رہا ہوں کہ آپ یہاں آگے تشریف لے آئیں اس لیے کہ ساری رونقیں اور ساری زبائشیں ساری خوبصورتیاں آپ ہی سے ہیں آپ ہی ہیں علم کو عام کرنے والے آپ ہی ہیں اس نظام کو خوبصورتی عطا کرنے والے اس لیے کہ ساری رونقیں علم کی وجہ سے ہیں ساری زبائشیں علم کی وجہ سے ہیں خوش نصیب ہے وہ قوم جس کی سرپرستی یہ علماء حقہ فرما رہے ہیں آپ ان علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے باوازِ بلن نارائے سلباتِ شاد فرمائے قبلوک آبا شمشاد احمد صاحب علماء اکنام سندہ صاحب عزیز ممتاز صاحب عالم صاحب عامر عزوی صاحب یہ سبھی علماء زبقار جو ہماری تقویت ہیں ہماری پہچان ہے اگر آج طاقتی طاقتیں کسی سے خوفزدان ہیں تو یہی وہ علماء زبقار ہیں جو حق ادا کر رہے ہیں دونہ ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و طوانائی کے ساتھ نارا ہائیدری ذرا تین مرتبہ لبیک یا حسین کا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نارا ہائیدری عدل کب کہتا ہے خیاسی پھول لے اور خار دے آدمیت پر ہے واجب پیار لے اور پیار دے اتر سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کرتار دے بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کرتار دے میرے مولا حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ خوش اخلاقی سے انسان کو پیش آنا چاہیے خوش اخلاقی جو ہے وہ رزق میں جو ہے اضافہ کا سبب بنتی ہے آج یہ تنگ دستیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے رزق میں کمی ہو رہی ہے اس کی وائد وجہ ہے بد اخلاقی اور یہ محفلیں اخلاقیات کو عام کرتی ہیں انسان کی تکمیل کا اگر کوئی محکم ترین ذریعہ ہے تو اسے ذکر احل بیتیات حضرت علیہ السلام کہا جاتا ہے آپ اس ذکر سے وابستہ رہے ہیں مومنین بنارس قابل صد ستائش ہیں جو ماشاءاللہ چودہ سو سال شہدت امیر کائنات کی مناسبت سے آپ نے یہ عظیم پروگرام کا احتمام کیا ہے شہزادی صلی اللہ علیہہ آپ کو اس کا بہترین صلاتہ فرمائیں گی اور آپ کو یوں ہی ترقیہ نصیب ہوتی رہیں ذکر کے صدقے میں پھر التماز کی جاتی ہے بلند ترین آواز میں مام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فج و شریف کے ظہور کی تاجیل کے لیے باوازِ بلم نہ رہے سلواتِ شاہد پرمائے